پتہ اور پتر اور پویتر آتما کے نام پر آمین ایش مسیح میں پیارے بھائی اور بہنوں آج ہم عیسیٰ مسیح کے مندر میں چڑھاوے کے پروکوں منا رہے ہیں جسے کی سریعک بھاشا میں مایل تو بھی کہا جاتا ہے پریزنٹیشن آف جیسز ان دی ٹیمپل یہودیوں کی نیم کے انسار پتر کے جنم کے بعد ماں چالیس دن تک اپویتر مانی جاتی تھی لیوی گرند کے بارہوے ادھیائے کے دو سے لے کر آٹھ تک کے وچن پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ان چالیس دنوں تک ماں کسی بھی پویتر وستو کو چھو نہیں سکتی تھی اور اسے جیروسلے مندر میں پرویش کرنا بھی منا تھا اس لیے ضروری چڑھاوے کے دوارہ شدھی کرن کرنا ایک دھارمک ریواج تھا تو آج کے دن دو باتیں ہو رہی ہیں پہلی بات کماری مریم عیسیٰ مسیح کی ماتا کا شدھی کرن اور دوسری بات پہلوٹھے پتر کا چڑھاوہ واستو میں پویتر کماری مریم کو شدھی کرن کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ کماری تھی عیسیٰ مسیح کو جنمت دینے کے پورو بھی کماری تھی جنمے کے سمیں بھی کماری تھی اور جنمے کے بعد بھی کماری تھی پھر بھی یہودیوں کی ریتی ریواج اور پرمپرا کا پالن کرنے والی ایک یہودی ستری تھی مریم اس لئے پرانے نیم کے ریتی ریواجوں کا پالن کر رہی ہیں وے اور سنت جوسف اور چونکہ وہ یہودیوں کے سماج کے ہی انگ تھے اس لئے یہودیوں کے سامنے ایسا کرنا بھی انیواری تھا اور دوسری بات ہے پہلوٹھے پتر کو جیروسلیم مندر میں ایشور کے پاس چڑھارنا چاہیے اور یہ ہم دیکھتے ہیں نرگمن گرنت کے تیرہوے ادھیائے میں دوسرے واقعے میں اور بارہوے اور تیرہوے واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل میں پیدا ہونے والا پہلوٹھا پتر وہ ایشور کا ہوتا ہے اس لئے اسے ایشور کی سیوہ کے لئے نیوکت کرنا چاہیے لیکن لیویوں کو ہی پروہتائی کی سیوہ کرنے کا ادھیکار تھا اس لئے باقی ہر ایک ٹرائیب میں یا ونش میں پیدا ہونے والے پہلوٹھے پتر کو پربو کی سیوہ کے لئے مندر میں رکھنا ضروری نہیں تھا لیکن اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر ایک پہلوٹھا پتر چاہے وہ کسی بھی ونش کا یا ٹرائب کا کیوں نہ ہو وہ پربو کا ہی ہے پربو کا اپنا ہے یہ جتانے کے لئے جنم کے چالیس وے دن کے بعد جیرسلے مندر میں اس بچے کو چڑھائنا چاہیے تھا چونکہ یہ بچہ پربو کا ہے پربو کی سیوہ کرنا ہے اسے اس لئے اس بچے کو پربو کی انومتی سے اپنے گھر لے جانے کے لئے ایک چڑھاوہ کرنا چاہیے یہ ہم گننا گرنط کے اٹھاروے ادھیائے کے پندرح اور آگے کے واقعوں میں دیکھتے ہیں کہ کس پرکار پہلوٹھا پتر پربو کو ارپیت ہوتا ہے اور اسے چھڑانے کے لئے کچھ چڑھاوہ دینا چاہیے اکثر بھیڑ یا بکریاں چڑھائی جاتی تھی لیکن جو گریب ویقتی تھے وہ پانچ شیکل چاندی کے چڑھا سکتے تھے اور دو کبوتر کو بھی چڑھا سکتے تھے تو دو کبوتر اور پانچ چاندی کے شیکل چڑھاتے ہوئے یوسف اور میری عیسیٰ مسیح کو چھوڑاتے ہیں کیونکہ وہ لیوی نہیں ہیں انہیں مندر میں پروہتائی کی ذمہ داری نہیں ہیں لیکن وہ پربو کے اپنے ہیں اور پربو کے اپنے اس پہلوٹھے پتر کو اپنے گھر میں لے کے آنے کے لیے مندر کی سیوا سے چھوڑانے کے لیے اس چڑھاوے کو عرپت کیا جاتا ہے تو یہ تھی یہودیوں کی پرمپھرہ جس کا پالن جوسف اور میری اچھی طریقے سے کرتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہو عیسیٰ مسیح تو ویسے بھی پتائیشور کے ہی ہیں پتائیشور کے پتر ہیں اکلوتے پتر ہیں اپنے ہیں وہ پوری طرح سے پتائیشور کے لیے عرپت ہیں چاہے وہ گھر میں رہیں یا کئی پر بھی رہیں وہ ہمیشہ پتائیشور کے دل میں ہی ہیں عیسیور کے پتر منوشی بن کر اس دنیا میں جئے اور اپنے جیون میں اپنے سمرپت جیون کے دوارہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں کس پرکار پتائیشور کی سنتان بن کر جینا ہے آگیاکاری بن کر جینا ہے عیسیور کو پیار کرتے ہوئے جینا ہے ہمیشہ عیسیور کی چھا کے انسار جینا ہے ہمارا جیون عیسیور کو پتائیشور کو پوری طرح سے سمرپت کیا جانا چاہیے چاہے ہمارے ماتا پتا ہمیں سب سے پیارے کیوں نہ ہوں لیکن اپنے خود کے ماتا پتا سے بھی بڑھ کر ہمیں پہلا ستھان اپنے جیون میں پتائیشور کو دینا ہے وہ ہمارے پتا ہیں اور اس کے بعد ہی ہمیں اپنے ماں باپ کو پیار کرنا ہے ہر ایک کرشین کو ہر ایک عیسائی کو اپنے آپ کو پوری طرح سے ایشور کے ہاتھوں میں سمرپت کرنا ہے اپنے بچوں کو ایشور کے سامنے سمرپت کرنا ہے اور ایسا مسیح کے اس وچن کو ہم یاد رکھیں میتھیو کے سو سمہ چاہیے دسوے ادھیائے کے سہنتیسوے واقعے میں جو اپنے پتا یا اپنی ماتا کو مجھ سے ادھک پیار کرتا ہے وہ میرے یوگے نہیں ہیں جو اپنے پتر یا اپنی پتری کو مجھ سے ادھک پیار کرتا ہے وہ میرے یوگے نہیں ہیں یدی ہمیں ایشور کے یوگے بننا ہے تو ہمیں پتا اور ماتا سے زیادہ پتر اور پتری سے زیادہ بھائی بہن سے زیادہ اپنے دوست سے زیادہ اپنی پتی سے زیادہ اپنی پتنی سے زیادہ دنیا کے ہر ایک وسطو سے زیادہ ہر ایک سمبند سے زیادہ ہمیں ایشور کو پیار کرنا ہے انہیں ستھان دینا ہے اپنے دل میں اپنے ذہن میں اپنی آتما میں اس پرکار آئیں ہم بھی اپنے آپ کو آج پربو کے ہاتھوں میں چڑھائیں سمرپت کریں اشور آپ کو انگریت کریں